بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج ہم آپ کو خون کی کمی کے متعلق ایک بہترین وظیفہ بتانے جا رہے ہیں ایسی حضرات جو ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ نیچے بٹن دبا کر ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ناظرین خون انسان کے جسم کا ایک اہم جز ہے اور اگر خون کی کمی ہو جائے تو انسان بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے تو جگر انسان کا خون جب کم پیدا کرتا ہے صحیح ورک نہیں کرتا اور اس کو کوئی مرض لاحق ہو جاتا ہے جگر کو تو پھر وہ خون اتنا نہیں بناتا جتنی کہ انسان کے جسم کو ضرورت ہوتی ہے تو پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مریض دوائیں لے کر تھک جاتا ہے لیکن خون کی کمی پوری نہیں ہوتی حالانکہ دوائیوں سے خون کی کمی باز اوقات پوری ہو جاتی ہے لیکن ہم چونکہ اللہ سے رجوع نہیں کرتے اللہ کی ذاتِ عالی پر ہمارا یقین اتنا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے اگر ہم اللہ کے کلام سے رجوع کریں تو کوئی ایسی بیماری نہیں جس کا علاج اللہ کے کلام میں موجود نہ ہو تو ناظرین یہ صرف ہماری سستی ہے کہ ہم اللہ کے کلام سے دور ہیں اس لیے آج ہم ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں اور مختلف قسم کی دوائیں استعمال کرتے ہیں اور پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ابھی تک ہمیں آرام نہیں ملا ابھی تک ہم مریض کے مریض ہیں تو ناظرین یقین کے ساتھ یہ وظائف کیا کریں قرآنی وظائف قرآن مجید کی صورتیں قرآن مجید کی آیات پورے یقین کے ساتھ ان کو آپ پڑھا کریں اور پھر دیکھیں گے آپ کہ انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمت سے آپ کو یہ کیسے شفا ملتی ہے تو آئیے چلتے ہیں وظائفے کی طرف آپ نے گلاس پانی کا لے لینا ہے جتنا مریض نے پینا ہے مریض خود پی یہ عمل کر سکتا ہے اور اس کا کوئی عزیز یا کوئی رشتہ دار بھی کر سکتا ہے لیکن یہ یاد رہے کہ بابوزو ہو اور پانچ وقت کا نمازی ہو وہ یہ عمل کرے آپ نے پانی لے لینا ہے گلاس میں جتنا مریض نے پینا ہے پانی نیچے نہیں گرنا چاہیے پڑا ہوا پانی آپ نے گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑنا ہے اور وہ بھی درود ابراہیمی جو کہ نماز والا دروش شریف ہے وہ آپ نے گیارہ مرتبہ پڑنا ہے اور اس کے بعد آپ نے سورة الفاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت مبارکہ یہ آپ نے گیارہ مرتبہ پڑنی ہے پھر اس کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ وہی دروش شریف نماز والا آپ نے دوبارہ پڑنا ہے اور آپ نے پانی پر پھونک مار دینی ہے دم کر دینا ہے اور مریض یہ پانی پی لے اور یہ روزانہ کرنا ہے تا وقت ہے کہ وہ مریض صحتیاب نہ ہو جب تک اس کو صحت نہ ملے یہ عمل آپ نے روزانہ کرنا ہے انشاءاللہ ہونے عزیز آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی رحمت سے اللہ کے فضل و کرم سے مریض دن و دن ٹھیک ہوتا چلا جائے گا اور مریض کا چہرہ سرخ اور چمکدار ہو جائے گا امید ہے آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کیا کریں تاکہ وہ بھی ان سے فیدہ اٹھائے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ